اور سعودی عرب نے عمرے کی جلد مرحلہ وار بحالی کا اعلان کر دیا اور کرونا احتیاطوں کے ساتھ عمرے کی بحالی کے پروگرام کو حتمی شکل دے دی گئی سعودی وزیر حج و عمرہ محمد صالح بن طاہر نے کہا کہ عمرہ کی مرحلہ وار بحالی شروع کر دی جائے گی جس کے لئے لاحے عمل بھی تیہ کر دیا گیا ہے سعودی میڈیا کے مطابق وزارت حج و عمرہ نے حفظان صحت کے زوابط کی پابندی اور کرونا احتیاطوں کے ساتھ عمرے کے سفر کی باتدریج بحالی کے پروگرام کو حتمی شکل دے دی ہے اور جلد عمرہ سرویس کا آغاز بھی کر دیا جائے گا عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے خواہش مندوں کو سعودی عرب پہنچنے پر کرونا ٹیسٹ کی رپورٹ پیش کرنا ہوگی زائرین کی سکریننگ کی جائے گی اور معمولی علامت پر بھی دوبارہ سے زائرین کا ٹیسٹ کیا جائے گا اس حوالے سے وزارت حج و عمرہ ایک عیب جانی کرے گی جس کے ذریعے عمرہ کے خواہش مند افراد اپنی آسانی کو پیش نظر رکھتے ہوئے عمرہ ادا کرنے کی تاریخ اور وقت کا تائین کریں گے عمرہ پروگرام میں تیز سے زیادہ سعودی اور عالمی کمپنیوں کو کام کا موقع دیا جائے گا سعودی عرب میں کرونا وبا کے باعث 26 فروری کو عمرے اور مسجد نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے سعودی عرب آمد پر تاہک میں ثانی آرزی پابندی آیت کر دی گئی تھی اور روا سال حاج میں بھی سعودیہ میں مقیم صرف چند ہزار غیر ملکی تاریخین وطن نے اپنے اپنے ملک کی نمائندگی کرتے ہوئے حج ادا کیا تھا لبیك لبیك لا شريک لک لبیك ان الحمد والنعمة لک والملک لا شريک لک